ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے اندر اتحاد تھا قوت تھی تو یہ عالم تھا کہ بنو امیہ کے دور میں سرحدی علاقوں میں کچھ لوگوں نے کچھ جماعتوں نے بغاوت کی حجاج ابن یوسف گورنر تھا کوفہ کا اس سے کہا گیا کہ آپ ایک فوجی لشکر بھیج دیجئے بغاوت ہو رہی ہے تو اس نے کہا نہیں میں صرف ایک خط بھیجوں گا کتاب ینوب عن کتائب لشکری دستوں کی نیابت میرا ایک خط کرے گا خط وہ کام کرے گا جو فوجی دستے کرتے ہیں اسی کو عربی شاعر نے کہا تھا ایک خط اس نے بھیجا بغاوت ختم ہو گئی یہ اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی یہ اتحاد و اتفاق کی قوت تھی جب حضرت علی اور حضرت معاویہ میں آپس میں اختلاف ہوا جنگ ہو رہی تھی رومی بادشاہ نے کہلوایا حضرت معاویہ کو کہ میں تمہارے لشکر کے ساتھ علی سے لڑنا چاہتا ہوں تو حضرت معاویہ نے کیا جواب لکھوایا تھا خطاب دیکھئے جو انہوں نے خط لکھا اس میں یہ بات تحریر فرمائی کہ اوہ رومی کتے اگر تو مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے گا تو علی کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلے لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا یہ اتحاد و اتفاق اس امت کی پہچان تھی